دوستو میں آج اس ویڈیو بات کرنے والا ہوں اگر آپ کا ایک آن ایس ڈی ایف سی بینک میں ہے اور آپ دس سال پرانا مینی اسٹیٹمنٹ نکالنا چاہتے ہیں تو بہت ہی آسانی سا آپ نکال سکتے ہیں اسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کتنا ٹرانچ گسن ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ بلکل فری تو نہیں کر سکتے اسے پچاس روپے لگتے ہیں اور فری اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک مہینے کا یا تو چھے مہینے کا فری دیکھ سکتے ہیں مگر دس سال پرانا اگر دینا چاہتے ہیں تین سال چار سال پرانا تو اس کے لیے آپ کو پچاس روپے خرچ کرنے پڑیں گے آگے بڑھنے سے پڑے آپ سے چھوٹی سے ریکویشٹ اگر ابھی تک ہمارا چا سبسکرائب بٹن ہے اس پہ آپ کو کلک کر دینا چلی کلک کر دیتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر بیل کا ایکن ہے اس پہ بھی کلک کر دینا ہے اور آل پر کلک کر دینا ہے اس سے کیا کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا سیدھا آپ اسے دیکھ پائیں گے اس کو کیا کرنا آپ کو دیکھیں تھوڑا سا نیچھی آنا اور یہاں پر دیکھیں کمنٹ ٹھیک کمنٹ پر جیسے آپ کلک کریں گے تو میں نے یہاں پر لنک دے رکھا ہے ٹھیک ہے نیٹ بینگنگ کا ایس ڈی ایس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس سے پہلے آپ کو یہاں کمنٹ میں لکھنا ہے ٹھیک ہے لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر جو ہے لنک پر کلک کرنا ہے چلی کلک کرتے ہیں تو ایس ڈی ایپسی ایسیل ویب سائٹ پہ آپ آ جائیں گے اس کو یہاں پر لاغ ان پر کلک کرنا ہے کلک کرنے بعد آپ کو پھر سے یہاں پر دیکھیں کانٹینو نیٹ بینگنگ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو دیکھیں یہاں پر آپ کو ایزور ایڈی ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں کسٹمر ایڈی ای سبکو مل جائیں گے یا تو آپ کو چیک ہوں مل جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو پتہ نہیں کسٹمئر ایڈی کیا ہوتا ہے تو میں اس کے لیے پہلے ویڈیو بنا رکھا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ اوپر میں آئی بٹن پہ کلک کر کے آپ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو کسٹمئر ایڈیو کر دینا چلی انٹر کر دیتے ہیں ڈالنے کے بعد آپ کو کنٹینو پہ کلک کرنا ہے چلے کلک کرتے ہیں اس کو آپ کو یہاں پہ دیکھیں آئے پین پاسورٹ انٹر کر دینا ہے تو آئے پین پاسورٹ کیا ہوتا اگر آپ پتہ نہیں ہے تو میں اس کے لئے پہلے اس ویڈیو بنا رکھا ہوں میرا پلی لسٹ چیک کریں اور وہاں سے آپ سارا ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں میں نے آئے بٹن پہ لگا رکھا آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اگر نہیں پتہ ہے تو آپ کو یہاں دیکھیں فورگڑ آئے پین پاسورٹ کیلک کر کے نیا پاسورٹ بنا سکتے ہیں چلی یہاں میں پاسورٹ انٹر کر دیتا ہوں اور لوگ ان کرتے ہیں میں نے پاسورٹ انٹر کر دیا انٹر کرنے کے بعد یہاں پر ٹک لگا دیتے ہیں ایمیج پہ ٹھیک ہے ٹک لگانے بعد اس کو لوگ ان پہ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ایک آئکن لوگ ان ہو چکا ہے لوگ ان کرنے کے بعد اگر آپ ایک مہینے کا آپ کو دیکھاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا یہاں پر request پر click کرنا ہے request click کریں گے اس کو آپ تھوڑا نیچے آنا ہے اور یہاں پر دیکھئے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر دیکھئے account statement last 10 years آپ کو اس پر click کرنا ہے click کرنے بعد آپ کو تھوڑا zoom کرتے ہیں اور یہاں کچھ آپ کو پڑھ کے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھئے register email statement کے لئے آپ کو جو ہے one working date address email address پر working date اور اگر آپ کو email register نہیں ہے تو یہاں پر دیکھئے working date دے رکھا ہے اس کے لئے آپ کو 50 روپے یہاں پر charge لگیں گے جس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہاں پر دیکھئے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر account select کرنا ہے جیسے click کریں گے تو یہاں select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر date select کرنا ہے کب سے کب تک کچھ آئے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پر سال کو سیلٹ کر لیتے ہیں اور میں یہاں پر دو ہیار بیس چالا دو ہیار دس کو میں سیلٹ کر لیا اور یہاں پر منت کو سیلٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جسے گوان کر دیئے یہ میرا دیکھیں یہاں پر ایک دس دو ہیار دس آگیا ٹھیک ہے ٹو میں آپ کو یہاں پر جس ڈیٹ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو اور اگر آج چیک کرنا چاہ رہے تو یہاں پہ آپ کو date select کر لینا from ایک دس دو ہزار دس ٹھیک ہے اور ٹو میں دیکھیں آپ کا چھبیس دس دو ہزار بیس ٹھیک ہے یہ دس سال یہاں پہ select ہو گیا کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ continue پہ click کرنا ہے continue پہ جیسے click کریں گے تو یہ آپ کا request successfully ہو جائے گا اور آپ کے ایک آکانٹ سے پچاس روپے کٹ جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا چار دن کے اندر آپ کے address پہ آ جائیں گے address دیکھنے کے لئے آپ کا address صحیح ہے یا غلط ہو آپ کو دیکھنے کے لئے آپ کو کیا کرنا یہاں پہ دیکھئے یہ contact details پہ click کرنا جیسے click کریں گے تو جس address پہ آئے گا وہ آپ کو یہاں پہ پورا so کرے گا تو آپ کو صحیح سے check کر لینا کہ آپ کا address صحیح ہے تب ہی آپ apply کریں اگر صحیح نہیں ہے تو apply نہ کریں آپ bank جائے اور وہاں سے آپ passbook سے پورا statement نکلوا سکتے ہیں یہ چھوڑا سا ویڈیو آپ کو کسا لگا جب رو بتائیں ویڈیو اگر اچھا لگت ویڈیو کو لائک کیجئے share کیجئے اور ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کہ جلدی سبسکرائب کیلئے تاکہ میں کوئی ویڈیو اپلوڑ کروں سیدھا آپ اسے دیکھ پائیں گے چلیے پھر ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی